آج کی ویڈیو آپ کی پوری زندگی پر بہت زیادہ سر انداز ہونے والی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک راز بتانے والا ہوں جو آپ کو اور کوئی نہیں بتائے گا وہ راز آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا یہ چیز آپ کی زندگی کو ایک دم بہتر بنا کے چھوڑے گی اسی لیے کسی بھی قیمت پر اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے بغیر مت چھوڑنا اور جب اینڈ پہ پہنچا ہو تو پھر دوبارہ آ کے اس ویڈیو کو دیکھنا تاکہ جو بھی میں آپ کو بتاؤں آپ اس کو ایک دم اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ سکو دوستہ مسارو ایموٹو جو کہ ایک جیپنیز سائنٹسٹ ہیں انہوں نے پانی پر بہت زیادہ ریسرچ کی بہت زیادہ ریسرچ کی اور ریسرچ کرنے کے وہ ایک نتیجے پر پہنچے کہ پانی زندہ ہے جس طرح میں اور آپ زندہ ہیں اسی طرح پانی بھی زندہ ہے دیکھئے اگر آپ کسی عربی کے ساتھ اردو میں بات کریں تو اسے بلکل سمجھ نہیں آئے گی لیکن پانی کے اندر اتنی زیادہ انٹیلیجنس ہے کہ آپ اس کے ساتھ اردو میں بات کریں انگلیش میں بات کریں چائنیز میں بات کریں کسی بھی زبان میں بات کر لیں اس سے سب کچھ سمجھ آئے گا یہ ریسرچ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہونے والی ہے دوستو جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے دوستو یہاں پر سننے میں تو ایسا لگتا ہے جس طرح ایک بے جان چیز سے کسی جاندار کو پیدا کیا گیا ہو اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے ان دو سوالوں کے جواب آپ کی زندگی ایک دم بدل دیں گے یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ کسی موبائل میں گیم کو ہیک کر کے کھیلتے ہیں اس میں کوئنز کو زیادہ کر لیتے ہیں اسی طرح آپ کی زندگی کے یہ کچھ ہیکس ثابت ہوں گے جو کہ آپ کی بہت زیادہ مدد کریں گے پانی پر ہوئی تحقیقات اور اس کے نتائج آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا اور مٹی کس طرح زندہ ہے کس طرح سن سکتی ہے اور مین چیز کہ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا یہ آپ کو میں اگلی ویڈیو میں بتانے والا ہوں دوستو ڈاکٹر مسارو ایموٹو جنہوں نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف پانی پر ریسرچ کی اور پانی کے بارے میں بہت زیادہ کتابیں بھی لکھیں دوستو انہوں نے ایک گلاس میں پانی لیا اور اس پانی کو مایکروسکوپ کے نیچے چیک کیا تو اس کے اندر کچھ نورمل سے کرسٹلز بن رہے تھے تو اس کے بعد انہوں نے پانی کو اچھی باتیں کہنا شروع کر دی جس طرح پیار محبت تھینکیو شکریہ اس طرح کی باتیں کہنا شروع کر دی تو انہوں نے دیکھا پانی کے کرسٹلز بدل رہے ہیں اور اور بھی زیادہ خوبصورت بن رہے ہیں وہ جس حد تک پانی کو اچھی باتیں کہہ رہے ہیں پانی کے کرسٹلز اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں تو انہوں نے اسی وقت ایک اپوزٹ کام کیا پانی کو بڑے لفظ کہنا شروع کر دیئے اس کے سامنے گالیاں دینی شروع کر دیں وہ پانی کو کہنے لگے میں تمہیں مار دھوں گا بورے بلے جتنے بھی الفاظ تھے جو نیکٹیو ہیں انہوں نے وہ کہنا شروع کر دیئے اور کچھ ہی دیر کے بعد پانی کے کرسٹلز کی شکل بدل کے اس طرح کی ہو گئی اور یہ پانی پینے کے لائک نہ رہا انہوں نے وہی ایکسپیرمنٹ پھر دوبارہ سے کیا تو دوبارہ پھر وہی نتائی جائے پھر وہ بہت پریشان ہوئے انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے انہوں نے یہ ایکسپیرمنٹ بار 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 کیا لیکن ہمیشہ ایک ہی ریزلٹ آتا رہا اور سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کسی بھی چیز کا ایک جیسا ریزلٹ تین دفعہ آئے تو وہ کوئی وہم نہیں ہوتا بلکہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ بہت پریشان ہوگے کہ پانی اس طرح بیہیو کیوں کر رہا ہے کہ جیسے یہ میری باتیں سن سکتا ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ اسے جان سکتا ہے لیکن تین دفعہ ایک جیسا ریزلٹ آنے کے بعد بھی ان کو سکون نہیں ہوا انہوں نے وہ ایکسپیرمنٹ دوبارہ کیا لیکن ایک نئے طریقے سے اس دفعہ انہوں نے تین پانی کے گلاسز لیے اور ان تینوں میں مٹروں کے دانے ڈال دیے تو پھر انہوں نے ہر روز ایک کے سامنے جا کے اچھی باتیں کرنی دوسرے کو انہوں نے اگنور کیا بلکل اس کے سامنے کچھ نہیں کہا اور تیسرے کو جا کے برے الفاظ کہنے ریزلٹ یہ ہوا کہ سات دن کے اندر جس گلاس کے سامنے جا کے یہ گالیاں دیا کرتے تھے برے الفاظ کا استعمال کیا کرتے تھے اس کے اندر والے مٹر بلکل غلط سڑ چکے تھے اور ایک دم بدبو مار رہے تھے اور جس کو اگنور کیا تھا اس کے مٹر جلنا شروع ہو گئے تھے اور جس کے سامنے جا کے اچھی باتیں کی تھی جس کے سامنے جا کے انہوں نے شکریہ دا کیا تھا جس کے سامنے جا کے انہوں نے یہ کہا تھا میں تم سے پیار کرتا ہوں یا اس طرح کے جو بھی میٹھے الفاظ ہیں وہ بولے تھے یا آپ کہہ سکتے ہیں جتنے بھی پوزٹیو الفاظ تھے وہ بولے تھے وہ مٹر ایک دم اپنی صحیح حالت میں تھے جب انہوں نے پہلی دفعہ یہ ایکسپیرمنٹ پرفارم کیا ریزلٹ ہمیشہ ایک جیسا رہا دوستو ہمارا جسم یہ سیونٹی سے سیونٹی فائی پرسنٹ ایج تک پانی سے بنا ہوا ہے یہاں پہ حران ہونے کی بات یہ ہے کہ اگر پانی پہ کچھ برا بولا جائے پانی کے سامنے کچھ برا کیا جائے تو اس کے اندر والی چیزیں گل سڑ جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ پانی پینے کے لائک ہی نہیں رہتا اتنا گندہ ہو جاتا ہے تو ہمارے جسم کا کیا حال ہوگا کچھ لوگوں کے جہرے پہ نور سا ہوتا ہے جیسے پوسٹیویٹی ان کے اندر سے جلک رہی ہوتی ہے وہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو یہ گالی گلوچ سے دور رہتے ہیں دراصل آپ نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جن سے آپ کو پرسنلی محبت سے فیل ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اچھے ہیں آپ ان کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں دراصل ان کے اندر ایک یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ پوسٹیو بولتے ہیں ہمیشہ پوسٹیو سوچتے ہیں اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ بماریوں سے بھی پاک ہو جاتے ہیں ان کی عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گالیاں دیتے ہو تو آپ کی عمر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی چھوٹی لکھی جا چکی ہے لیکن اگر آپ بدل جاتے ہو تو ہو سکتا ہے آپ کی عمر زیادہ لمبی لکھی ہو دیکھیں جب بھی ڈاکٹر میسورو ایموٹو پانی کے سامنے شکریہ ادا کرتے تھے کسی بھی چیز کے بارے میں شکریہ ادا کرتے تھے تو پانی کے کرسٹل کچھ اس طرح سے بن جاتے تھے بہت خوبصورت ہو جاتے تھے آپ قرآن کو اٹھائیے کوئی بھی ایک سپارہ پڑھنا شروع کر دیجئے گرانٹی کہ آپ اس میں کہیں نہ کہیں یہ ڈونڈ ہی لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا شکر ادا کرو جتنا ہو سکتا ہے میرا شکر ادا کرو شکر ادا کرنے سے صرف یہی تبدیلی نہیں ہوتی شکر ادا کرنے کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اور جب پانی کے سامنے جا کے کہا گیا لب محبت یہ والے الفاظ استعمال کیے گئے تو پانی کی شیپ اس طرح کی بن چکی تھی اور پھر جب پانی کے سامنے جا کے یہ کہا گیا میں تمہیں مار دوں گا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اس طرح کے الٹے الفاظ کہے گئے تو پانی کی شکل اس طرح کی بن گئی اس کے بعد انہوں نے ایک پانی پہ اور بڑا جیب ایکسپیرمنٹ کیا وہ پانی پہ کبھی قرآن شریف پڑھتے تھے کبھی ہندووں کی کتاب پڑھتے تھے کبھی بائبل پڑھتے تھے اسی طرح انہوں نے الگ الگ جتنے بھی مذہب اس دنیا میں ہیں ان سب کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا تو دیکھنے میں جو بات آئی وہ یہ آئی کہ سب کتابوں کا ایک جیسا ہی اثر ہو رہا تھا مطلب جب بھی کسی مذہب کی کتاب کو پڑھا جاتا تھا کرسٹلز کی شکل خوبصورت ہی بنتی تھی مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ہندووں کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو کرسٹل کی شکل بسورت بنی یا پھر آپ کسی اور مذہب کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو کرسٹل کی شکل بری بنی اور جب کسی بھی مذہب کے کسی نیکٹیو کردار کے بارے میں بات کی گئی جس طرح اسلام میں بلیس ہے دوسرے مذاہب میں بھی اسی طرح الگ الگ لوگ ہیں تو پانی کے کرسٹل ہمیشہ ہی برے بنیں دیکھئے آج کل تو ٹرینڈ بن گیا ہے گالیاں دینے کا یہ سارا کچھ کرنے کا برا بلا کہنے کا وہ لوگ زیادہ در جیئیں گے نہیں ان کے اندر سے روحانیت اور ان کا سکون سائنٹیفکلی چلا جائے گا کیونکہ اب تو یہ بات ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ثابت ہوئی ہے کہ وہ سکون میں کبھی رہی نہیں سکتے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آپ صبح کو اٹھئے صبح اٹھتے سار ہی یوٹیوب کو کھولیے اور کوئی گالیاں دینے والی ویڈیو سن لیجئے کیونکہ آج کل یوٹیوب بری پڑی ہے جس میں آپ کو ویڈیو کے اندر گالیاں ہی گالیاں ہی گالیاں ملیں گی آپ اسے سن لیجئے ہفتہ اسی طرح سنتے رہیے آپ کی زندگی تباہی کی طرف جانا شروع ہو جائے گی آپ کے اندر سے انرجی بلکل ختم ہونا شروع ہو جائے گی آپ ایک دم مریل سے انسان محسوس کرنا شروع ہو جاؤ گے کسی کو بدعا دینے سے اسے نہیں لگے گی سب سے پہلے تو وہ آپ کو لگے گی کسی کو برا بلا کہنے سے اس کا برا ہو گا ہی نہیں سب سے پہلے آپ کا برا ہو گا کسی سے حسد محسوس کرنے سے اس کے رزق میں یا اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی صرف آپ کی عزت میں کمی آئے گی کسی کی ناشکری کرنے میں یا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا سارا کا سارا فرق آپ ہی کو پڑے گا کسی سے نفرت کرنے سے اس کا کچھ نہیں جائے گا نفرت آپ کے اندر ہو رہی ہے آپ ہی برباد ہو گے دوسروں کی مدد کرنے سے دوسروں کی مدد ہوگی نہیں آپ کی مدد ہوگی اگر آپ اپنی کمائی سے کوئی 20-30% گریبوں میں دے دیتے ہیں تو اس سے وہ پیسے آپ کے کہیں نہیں جارے وہ آپ کو واپس آ جائیں گے اس کے بعد ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے ایک اور ایکسپیرمنٹ کیا اسی طرح پانی پہ انہوں نے چاول لیے تین الگ الگ گلاسز میں لے ان میں پانی بر دیا اس کے بعد انہوں نے ایک کے اوپر کوئی لیبل نہیں لگایا اور ایک کے اوپر انہوں نے لف یو لکھ کے لگا دیا اور دوسرے کے اوپر ہیٹ یو لکھ کے لگا دیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دنوں کے بعد جس پہ لف یو لکھا تھا ان چاولوں کو کچھ بھی نہیں ہوا وہ ایک دم صحیح تھے لیکن جن پہ ہیٹ جو لکھا تھا وہ چاول گلنا سڑنا شروع ہو گئے مسلمانوں میں یہ رواج بہت ہی کم ہے لیکن وہ لوگ جو اپنے جسم پہ ٹیٹو بنواتے ہیں بوری چیزیں لکھواتے ہیں کسی کو قتل کرنا مارنا پسٹل پستول ان کے اندر کا کبارہ ہو جاتا ہے وہ لوگ اپنی زندگی سے بلکل اکتا جاتے ہیں ان سے کبھی کوئی کام اچھے طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا اور جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہی چیز ان کے لئے عذاب بنی ہوتی ہے ان کی زندگی میں خوشی جیسی کچھ چیز ہوتی نہیں ہے بلکل دور دور تک آپ کو ان کی زندگی میں کوئی اچھا کام ملے گئی نہیں خوشی والی چیز ملے گی نہیں آپ کو شاید محسوس ہو کہ یہ خوش ہیں یہ اس طرح اندر ان کا بلکل وران کبرستان کی طرح ہوتا ہے آپ پرسنلی ان شرٹس کو بھی نہ پہنا کریں جن پہ بہت بوری چیزیں بنی ہوں کچھ پسٹل پستول کھون اس طرح کی چیزیں ان کو اوائیڈ کیا کریں سادہ لباس بہت زبردست ہے آپ اس کو ڈالیں ہاں ٹھیک ہے پینٹ شرٹ باقی سارا کچھ دور کے ساتھ چلنا ہے جو بھی ہے لیکن اوور جو ہے وہ آپ کے لئے برا ہی ثابت ہوگا اس کے بعد ڈاٹر صاحب نے پھر ایکسپیرمنٹ بند نہیں کیے اس دفعہ یہ الگ الگ میوزک لے آئے اس کے سامنے اس کو لاکے الیدہ الیدہ میوزک سنانا شروع کرتی انہوں نے جب میوزک سنایا پانی کو یہ جو ریپ شیپ ہوتے ہیں ان میں پورائی گندگی سارا کچھ برا ہوتا ہے وہ سنائے تو پانی پھر سے پوری ترین حالت میں چلا گیا اس کے کرسٹل ایک دم پیکاہر اور ڈراؤنے سے بنے اس کے بعد انہوں نے ایک ریلیکسنگ سا میوزک لے آئے جس میں کچھ محبت پیار کا میسیج ہو وہ والا لے آئے تو پانی کے کرسٹل بلکل ٹھیک ہو گئے لیکن جب میں نے خود اس پہ ریسرچ کی تو میں نے دیکھا یار اگر میوزک کے فائدے ہیں یہ پانی بتا رہا ہے تو اسلام میں کیوں نہیں ہے کوئی میوزک اس میں تو میوزک ایک دم حرام ہے تو کافی ٹائم سوچنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جو کام دوسرے لوگوں کے لیے میوزک کرتا ہے اسلام میں وہ کام قرآن کرتا ہے دراصل آپ اگر قرآن شریف کو سنیں تو جتنا زیادہ سکون شاید اس سے ملتا ہے وہ کسی میوزک سے تھوڑی نہ ملتا ہے پرسنلی میں نے مطلب میں سنتا رہتا ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے میں نے اس کے اپنے چینل کے نیچے ایک پلی لسٹ بنا کر رکھی ہے میں اس میں ڈالتا رہتا ہوں آپ بھی ہر روہ صبح کو اٹھئیے میرا یوٹیوب چینل سرچ کیجئے حمزہ جوید نیچے آئیے وہاں پہ آپ کو قرآن کی چھوٹی چھوٹی طلابتیں مل جائیں گی آپ صبح ٹائم ان میں سے ایک کو سنیں گے بلکہ آپ ابھی جا کے سنیں گے اور کسی بھی سوم کی جتنی مرضی اچھی دن ہو لیکن کیا کہیں کہ اس سے آگے نہیں جا سکتا جو سکون آپ کو یہاں سے ملے گا نا وہ میوزک سے نہیں مل سکتا اور اگر آپ یہ دوسرے والے میوزک سنتے ہیں جس میں مارنا پیٹنا برائی نشا شراب جیوہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو بھئی یہ تو ویسے ہی تباہ کر دے گا آپ کو اچھا ہو یا برا ہو اس میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر آپ ریلیکسنگ سا میوزک سنتے ہیں تو وہ آپ کے لئے اچھا تو ہے لیکن اسلام تو ہر قسم کے میوزک سے کہتا ہے کہ آپ دور رہیے آپ بہترین چوائز جو ہے قرآن کو سننا شروع کر دیجئے اس کے بعد جو دوسرا کام ہے جو بھی میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے نیچے پلی لسٹ بنائی ہے اس میں اس کے ساتھ اردو ترجمہ بھی ہوتا ہے مطلب بول کے نہیں آپ ایک طرف تو سنیئے دوسری طرف پڑھئے اردو میں کیا لکھا ہوا ہے اس سے وہ چیزیں آپ کے دماغ میں نقش ہو جائیں آپ یہ بھی سمجھ سکیں گے کہ آخر اللہ تعالیٰ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں اور اس کو ایک دم سکون کے ساتھ سنیئے اس کے اس طرح سننے سے یا پڑھنے سے آپ کے اندر کی صفائی ہوتی ہے آپ کا اندر بماریوں سے پاک ہوتا ہے کیونکہ سیونٹی سے سیونٹی فائی پرسنٹ تو آپ کے اندر بھی پانی ہے وہ پانی جتنا زیادہ صاف ہوگا جتنا زیادہ اچھا ہوگا آپ کی صحت آپ اتنے زیادہ اچھے ہوگے دیکھیں آپ میرے ایک دفعہ کہنے سے آپ گالیوں والے چینلز کو انسبکرائب نہیں کریں گے میں تو وہ والی سائنٹیفک سٹڈی لا کے آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتا دیتا ہوں جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے میں نے اسی طرح کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں آپ ابھی یوٹیوب پہ سرچ کیجئے حمزہ جعوید اور آپ کو ملے گی ایک دم زبردسترین ویڈیوز اور اس ویڈیو کو سارے ورسائب گروپ میں شیئر کر دیجئے فیس بک پر شیئر کر دیجئے جہاں تک آپ شیئر کر سکتے ہیں اس کو شیئر کرتے ہی رہیے اس کو ہر جگہ پہ پہنچا دیجئے دیکھیں لوگوں کو خوش رکھنا ان کو ہسانا یہ بھی ایک فن ہوتا ہے اگر آپ دوسروں کو ہنسا نہیں پاتے تو میں نے ایک پچھلی ویڈیو ڈالی ہے جسے آپ یہاں پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اسے ضرور دیکھئے گا ضرور ضرور دیکھئے گا وہ آپ کی مدد کرے گی